جگہ نہیں ملی اور پھلتا باہر بھی پھلتا اور ابھی اوپر ہی جا رہے ہیں انشاءاللہ داخل ہوتے ہیں تو آپ کو یہ سیل پیک بوتل ملتی ہے زمزم کی ویسے عام طور پر نہیں ملتی ہے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں عمد تلہ آج عمرہ کر کے واپسی پہنچے تھے تھوڑی دیر آرام کیا نماز وغیرہ پڑھی آج ہمارا ٹائم لیا ہے ریاض الجنہ کا تو انشاءاللہ جا رہے ہیں ویسے تو ساتھ بھائی کا ٹائم ہے لیکن انہوں نے کہا تھا کہ دو گھنٹے پہلے بہت نہیں کچھ ایسا کچھ لکھا وہاں رہا تھا تو ابھی بھی ہمیں تقریباً ٹائم زیادہ ہو گیا پانچ بچ کے ستائیس پنٹ ہو گیا چھے بھائی تک کوشش کرتے ہیں پہنچ جائیں اور پھر دیکھتے ہیں کیا صورت حال بنتی انشاءاللہ تو آج چلتے ہیں اور آپ کو بھی دکھیں گے مسجد نبی پہنچ گیا الحمدللہ اور ابنا پرمٹ دکھاتے ہیں اور لائن میں لگتے ہیں دیکھتے ہیں کیا صورت حال بنتی ہے آج کیونکہ خطور قرآن بھی ہے تو رش ابھی سے بہت زیادہ ہے باہر بھی فل ہے اندر بھی تقریباً فل نظر آ رہا ہے مجھے پاکہ اللہ تعالی بہتر کر گے انشاءاللہ جگہ نہیں ملی اور باہر بھی فل تھا اور ابھی اوپر نہیں جا رہا ہوں انشاءاللہ افتاری کر لی افتاری میں وہ ہی تھا جو روزانہ ہوتا ہے باہر بھی مقرب کا ٹائم میں اوپر کا ویو دکھا دوں ہمیں فل ہوتا ریازواللہ میں بھی نہیں جانے بھی انہوں نے کہا کہ بعد نماز موقعی باہر جاؤں گا لنپی چوڑی سکیننگ کے بعد لائنے لگنے کے بعد اللہ اللہ کر کے ہم اندر داخل ہو گیا اور بس اندر سے تھوڑا سا آپ کو متصاصر دکھاؤں گا کہ ان کا ٹائم بہت کم ہوگا تو کیونکہ نسل پڑھ نہیں ہے سلام پڑھنا ہے تو ریازواللہ میں جانا آسان کام نہیں ہے اس کے لیے سب سے پہلے اپلیکیشن بنائے اس کے بعد وہاں سے اپنا ٹائم لیں اپنے ٹائم سے ٹائم پر جو ہے وہاں پر پہنچیں ٹائم سے پہلے پہنچیں گے تب بھی آپ کو نہیں جانے دیں گے ٹائم کے بعد پہنچیں گے تب بھی نہیں جانے دیں گے اور یہ تقریباً 29 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے اس کے اندر اندر آپ نے اندر داخل ہونا ہوتا ہے اس کے بعد آپ جب اندر داخل ہوتے ہیں تو ایک جگہ سے آپ کو اندر آنے جاتا دوسری جگہ پھر آپ کی اپلیکیشن سے سکیننگ ہوتی ہے اس کے بعد پھر آپ کو اندر آنے دیا جاتا ہے پھر سین کے اندر یہ لوگ جو ہے نا انہوں نے ایک حصہ بنائے ہوا ہے تین چار حصہ بنائے ہوں تین چار چار صفوں کے اس کے اندر پھر آپ کو ویٹ کرنا پڑتا ہے پھر جا کے آپ کو اندر بھیجا جاتا ہے تو تقریباً یہ پورا پروسس کوئی گھنٹا سوا گھنٹے کا ہوتا ہے اور اس پروسس کے اندر صرف آپ ریاض الجنہ میں جو ٹائم گزار سکتے ہیں وہ دس منٹ ہے اس سے زیادہ آپ کو وہاں پر بیٹھنے نہیں دیا جاتا تو خیر کوئی بھی بندہ جب عمرے کے لیے آئے تو ریاض الجنہ کا ٹائم لے اور اپنے ٹائم کی پابندی کرے اور بالکل ایک جو سٹیپ بائی سٹیپ ہے اس کو فالو کرتے ہوئے اندر جائے اور اندر صرف دس منٹ ہوتا ہے کوشش کرے کہ اپنا سلام پڑھ لے اور ساتھ ساتھ دو نفل اور اس کے علاوہ دعا مانگے اور بس باہر آ جائے اگر وہ لمبی چوڑی ویڈیوز کے چکر میں اور اس کام میں بیٹھا رہے گا تو وہ اپنی عبادت نہیں کر سکتا اور جتنی دیر بندہ یہاں بیٹھا ہوئے تو دروشری پڑھتا رہے تو خیر میں آپ کو انفرمیشن دے رہا تھا تھا تھوڑی سی اس کے بعد ہم بھی یہاں بیٹھے میں تو انشاءاللہ دروشری پڑھتا رہیں گے یہاں پہنچنے کے بعد آپ کو ایک شوپر دیا جاتا ہے آپ اپنا چپل جوتا شوز وغیرہ جو بھی ہے آپ کا چپل بولو جوتی بولو کھیڑی بولو شوز بولو کچھ بھی بولو وہ آپ اس شوپر میں ڈالیں اور اس کے بعد اندر لے کے جائیں تاکہ بیعت بھی بھی نہ ہو اور گندگی بھی نہ ہو تو یہ بھی بہت اچھا انتظام ہے یہ مناظر اندر داخل ہونے کے سامنے گمبد خضرہ اور یہ اندر جانے کا راستہ ہے جو ہے گمبد خضرہ اچھی طرح سے نظر آتا ہے یہ آز الجنہ کی اندر کے مناظر ہیں آشاءاللہ اس کے بعد ہم یہاں نفل پڑھیں گے انشاءاللہ داکہ آپ کو جو دکھانا ہے یہاں دکھا دیئے داخل ہوتے ہیں تو آپ کو یہ سیل پیک بوتل ملتی ہے زمزم کی ویسے عام طور پر یہ نہیں ملتی ہے زیارت پرواز اندر سے سلام پڑھنے کے لیے وہاں سے اور یہ اسی راستے سے جاتے ہوئے ہم سلام پڑھیں گے توڑا سا آگے جہاں سے پڑھنے شروع ہو رہے ہیں سلام پڑھنے کے لیے الحمدللہ الحمدللہ ریاض الجنہ آپ سے فارغ ہو کر سلام ارز کر کے اس کے بعد اب بھار آ چکے اور اب یہ ہے کہ ایک سال کے بعد پرمیٹ مل سکتا ہے مثال کے طور پر آج سات تاریخ ہے تو اگلے سال کی آٹھ تاریخ آپ کو پرمیٹ ملے گا اس سے پہلے آپ کو پرمیٹ نہیں ملے گا تو یہ ایک بہت مشکل کیا ہے انہوں نے لیکن بہرحال یہ ہے کہ جس چیز پر پہنچنا مشکل ہو اس چیز کے قدر بڑھ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی مدینہ پاک مکانہ کعبہ کی زیارت کرو ہے اور آپ کو یہاں لے کے آپ لوگ بھی ریاض الجنہ انشاءاللہ آئیں لیکن سب کے لیے دعا ہے پیچھے جو ہے گمبت خزرہ اور آج 29 کی شب ہے اور ختم قرآن بھی ہے تو رشت بھی بہت زیادہ بڑھا گا ہے آج کے رشت کے حساب سے بہت مشکل لگ رہا تھا لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے امید تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آج ہمارا الحمدللہ کروا دیا اور ہم جو ہے حاضری اندر دے کر آئے اور ہم نے موقع ملا دو رکعات نماز پڑھنے کا نفل پڑھنے کا آج رشت کے رشت بہت زیادہ ہے آج تو ہمیں بھی شاید جگہ اوپر ہی ملے چھت پہ ہی جانا پڑے گا جانا خیال بہت مشکل سے جگہ نیتی ہے اوپر آنے دے رہے ہیں نیچے بیٹھنے کی جگہ بہت مشکلوں سے اوپر آنے دیا اوپر جگہ بن گئے لئے اللہ تعالیٰ ترابیہ مکمل ہو گئی ہیں اور اختدامی دعا شیخ صلاح البدھر نے کروئی تھی تو اب ترابیہ پڑھ کے باہر نکلنا کافی رشتہ تھوڑا سا ویٹ کرنے کے بعد ہی ہم باہر جا رہے ہیں کھانا وانا کھا لیا اور اسامہ جو ہے وہ بنا رہے ہیں چائے اللہ ہی خیر کرے بہت مشکل کام ہے چائے بنانے دیکھ کیسے ہا رہا ہے گیس پر دون آج تک کون سے بنائی ہے دیکھنے والے جانتے ہوں کہ میں نے پھلائی بھی یہ بنانا رہے ہیں کچھ کچھ اسٹرال لگا تھا کراچی میں نہیں نہیں اسٹرال لگا تھا کراچی میں تو موٹل لگے ہیں اسٹرال سے کیا ہوتا ہے چائے رہا ہوں چائے بن رہی ہے برکت دے وہ خودتہ مندود آرہا ہے جا رہے ہیں مسجد بالال کے طرف کچھ خجور وغیرہ بھی دیکھنے ہی ہیں انشاءاللہ رات کے دو بچ کے پچاس منٹ ہو رہے ہیں ہم نکلے ہیں تھوڑا خجور وغیرہ لینے کے لیے تو انشاءاللہ مسجد بالال کے طرف جا رہے ہیں فی الوقت تو دیکھتے ہیں انشاءاللہ یہاں پہنچ گئے ہیں خجور دیکھنے کے لیے انشاءاللہ ریٹ لیتا ہوں پڑی بھی آجوہ اور دوسری خجوریں بھی پڑی بھی ماشاءاللہ یہ بھی خجور ہیں اور چوکلیٹ وغیرہ بھی موجود ہیں سارے چیز ہیں یہاں پر کافی سارے چیز ہیں بہترین سکری ہے بھائی یہ سب سے اچھے والی اچھا بھائی خجور وغیرہ کی شاپنگ وغیرہ کر لیے اور خجور وغیرہ لے لیے کراچی والوں کے لیے تو انشاءاللہ اب ویلاغ کا بھی اینڈ کر رہے ہیں کیونکہ سوپہ کے چار بچ رہے ہیں اور انشاءاللہ گھر کی طرف واپس ہی کریں گے ہم نماز پڑھ کے تو امید ہے کہ ہمارا چھوٹا سو ویلاغ پسند ہے پتہ نہیں چھوٹا یا بڑا ہے کتنا لمبا بنا کچھ اندازہ نہیں ہے مجھے خیر چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کر دیں دعاوں میں یاد رکھیں تو پسند ہے تو تب بھی چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں نہیں ہے تو تب بھی لائک سبسکرائب کریں کوئی پیسے نہیں لگیں گے کسی یہ بات بھی ہے یہ بات بھی صحیح ہے ویسا ہر گلی مدینہ کی ہے ہر گلی مدینہ کی ہے چلیں انشاءاللہ باقی کھجور پانی کھانو کھجور کھانی ہو پانی زمزم پینہ ہو تو ملنے آ جائیں انشاءاللہ اتنا بخل اور کنجوسی کا مظہرہ نہیں ہوگا انشاءاللہ چلیں اللہ حافظ